اسلام علیکم میں بیس سال سے بھی زیادہ عرصے سے قدرتی اور یونانی دواؤں کے ذریعے لوگوں کا علاج کر رہا ہوں اس ویڈیو اور چینل کے ذریعے میں اپنا تجربہ اور علم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور گھینٹی کے آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں سب سے پہلی وجہ جو بواسیر کی ہوتی ہے وہ ہے خوراک میں پرحیس نہ کرنا جیسے کہ گرم غزہ کا استعمال کرنا جس میں انڈے، شراب، ملچیلی، تیل والی چیزوں کا استعمال کرنا بادی چیزوں کا استعمال کرنا جیسے کہ دالیں، گوبی، ڈینگن، آلو، بڑا گوشت پر غیرہ اس کے علاوہ کم فائبر والی غزائیں جیسے کہ پاستہ، سفید چاول، سگر اور دور سے بنیوی چیزوں کا اور پروسیس چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا فور سپلیمنٹس، ملٹی وائٹمنٹس اور انرجی پروڈکس کا زیادہ استعمال کرنا بھی بواسیر کی وجہ بن جاتا ہے اسٹریننگ یعنی دباؤ جب مکد یعنی اینس کے مسلز پر زیادہ دباؤ کرتا ہے تو اس سے بھی بواسیر ہو سکتی ہے اس لیے حد سے زیادہ بیٹھنا زیادہ کھڑا ہونا یا بھاری چیزوں کے اٹھانے سے بھی بواسیر یعنی ہیمورائٹس ہو سکتی بری ٹوائلٹ کی عداد ٹوائلٹ میں حد سے زیادہ بیٹھنا دوران حاجت زیادہ زور لگانا اور فراغت کے بعد خود کو صحیح طریقے سے صاحب نہ کرنے کی وجہ سے بھی بواسیر یعنی ہیمورائٹس ہو سکتی ہے کبس اور دائمی پیچش اگر آپ کو کبس بہت زیادہ رہا کرتی ہے یا آپ کو کرونک ڈائریا یعنی دائمی پیچش ہے تو اس سے بھی آپ کو بواسیر یعنی ہیمورائٹس ہو سکتی ہے ورزش نہ کرنا اور مٹاپا اگر آپ سستی کے باعث بقائدگی سے ورزش نہیں کرتے یا آپ کا وزن بہت زیادہ ہے تو ایسی صورت میں بھی آپ کو بواسیر یعنی ہیمورائٹس ہو سکتی ہے حمل اور بھڑاپا دوران حمل اینس یعنی مقت کے اوپر دباؤ بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے بواسیر یا ہیمورائٹس ہونے کی چانس ہوتے ہیں اس کے علاوہ جب انسان کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ ازلات جو کہ مقت یعنی اینس میں موجود ورینوں کو سہارا دیتے ہیں کمزور ہو جاتے ہیں اور پھیل جاتے ہیں جس کی وجہ سے بواسیر یا ہیمورائٹس ہو سکتی ہے پانی کی کمی اور زیادہ درجہ حرارت اگر آپ کم پانی پیتے ہیں تو اس سے بھی بواسیر ہو سکتی ہے اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ زیادہ درجہ حرارت والی جگہوں پر کام کرتے ہیں یا رہتے ہیں جیسے کہ بہوچی خانہ یا گرمیوں میں باہر زیادہ پھرنا اس سے بھی آپ کو ہیمورائٹس یعنی بواسیر ہو سکتی ہے جگر کے امراض وہ لوگ جو بدقسمتی سے کسی جگر کے مرض میں مقتلا ہیں جیسے کہ لیور سائروسس یا جگر پر چربی ہونا تو ایسے لوگوں کو بھی ہیمورائٹس یعنی بواسیر ہو سکتی ہے نقصیاتی مسائل بواسیر کے مریضوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ انہیں اپنے ماضی کے گزرے ہوئے واقعات پر کافی غصہ ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ اپنے آنے والے وقت سے خوفزدہ بھی ہوتے ہیں خود پر کام اور ذمہ داریوں کا دباؤ کافی محسوس کرتے ہیں بچاؤ اور مشورے بواسیر سے بچنے کے لیے سب سے اہم اور ضروری چیز ہے خوراک صحیح خوراک کا استعمال کرنا اور بلی خوراک سے بچنا وہ گزائن جو کہ بواسیر سے بچنے میں مدد لیتی ہیں ان میں سب سے پہلے ہے پانی کم از کم دن میں چار سے پانچ لیٹر روزانہ پینا چاہیے اس کے علاوہ تھنڈے مزاج کی گزائن جیسے کہ دہین، پالک، سپید مولیاں اس کے علاوہ وہ گزائن جن میں فائبر زیادہ ہوتا ہے جیسے کہ گندم، پیلے، سیب، گاجریں، ناشپاتی وغیرہ اس کے علاوہ جو کا دلیا، جامن، خشک انجیر اور پیاز وہ گزائیں جو کہ بواسیر کے لیے مزر ہیں ان میں سب سے پہلے ہیں گرم مزاج کی گزائیں جیسے کہ انڈا، شراب، روگنی اور مسالہ دار گزائیں اس کے علاوہ جنگ فوڈ وغیرہ کم پکا ہوا یا گلہ سڑا کھانا یا وہ خوراک جس میں فائبر کی کمی ہو یا بادی خوراک جیسے کہ دودھ سے اور چینی سے بنیوی پروسیس چیزیں سفید چاول، آلو، گوبی، بینگن، پاستہ، بڑا گوشت وغیرہ اور اس کے علاوہ فوڈ سپلیمنٹس، انرجی اور کاربونیٹر ٹرینز اس ٹریننگ یعنی مقت پر دباؤ سے خود کو بچائیں حد سے زیادہ بیٹھنا اور کھڑے لینا دونوں ہی موصیر کے لیے مزر ہیں اس لیے زیادہ تر چلتے پھرتے رہنا چاہیے کوئی وزنی چیز نہ اٹھائیں اور اگر آپ کا بیٹھنے کا کام ہے تو آرام دے کرسی استعمال کریں ٹوائلٹ کی آدھات ٹوائلٹ میں حد سے زیادہ نہ بیٹھیں حاجت کے وقت زیادہ زور نہ لگائیں صفائی کے لیے ڈیم ٹیشو یعنی کے نم ٹیشو استعمال کریں اور فراغت کے بعد اچھی طرح صفائی کریں ورزش اور وزن کھٹانا روزانہ تقریباً آدھا گھنٹے تک کارڈیو ویسکلر ایکسرسائز کیا کریں اس کے علاوہ آپ جو کچھ بھی کھائیں اس کا ریکارڈ ضرور رکھا کریں اس سے آپ کو خوراک کو مینج کرنے میں اور بیلنس کرنے میں مدد ملے گی جس سے آپ اپنا وزن کم کر سکیں گے سخت درجہ حرارت ایسی جگہوں پر جہاں درجہ حرارت زیادہ ہو نہ جایا کریں یا کم جایا کریں اور کوشش کریں گرمی کے موسم میں زیادہ تر گھر کے اندر رہیں یا سایہ دار جگہ کریں نفسیاتی مسائل انگریزی کا ایک کول ہے چنانچہ اپنی ماضی پر پشمان ہونے کی ضرورت نہیں اور اپنے مستقبل سے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں کوشش کریں کہ اپنے حال پر توجہ دیں اگر ممکن ہو تو دوسروں پر اعتبار کریں اور اپنی ذمہ داریاں ان کے ساتھ شیئر کریں گھریلو طریقہ علاج اگر آپ کو پائلز یعنی بواسیر کے ساتھ قبض بھی رہتی ہے تو آپ لیکزیٹیوز یعنی پیٹ نرم کرنے والی دوائیوں کا استعمال کریں سردیوں میں کیسٹرائل اور گرمیوں میں اس بغول کا چھلکا یاد رکھئے حد سے زیادہ لیکزیٹیوز کا استعمال بھی نظام حضم کے لیے مذہب ہے اس لیے اس کو بے وجہ اور بے اتیاطی سے استعمال نہ کریں بواسیر کے علاج کے لیے ان دین دوائوں میں سے کسی ایک کا استعمال کریں نمبر ایک اس دوائے کے لیے آپ کو چاہیے ہوگی کالی مرچ ایک بڑا چار چائے کا چمچ لیمو کا جوس ایک چائے کا چمچ دودھ ایک کب جو کہ گرم کر کے تھنڈا کر لیا گیا ہو اب سب سے پہلے کالی مرچ کھا لیں اس کے بعد لیمو کا جوس دودھ میں ملائیں اور اس کو فوراں پی لیں اس سے پہلے کہ دودھ پھڑ جائے یاد رہے دودھ کو فوراں پینا ہے اس سے پہلے کہ دودھ پھڑ جائے اس دوائے کو دن میں تقریباً دو دفع لیا کریں نمبر دو اس دوائے کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا سفید مولیوں کا جوس ایک کپ دیسی گھین ایک چائے کا چمچ نمک ایک چھٹکی ان تینوں تیزوں کو آپس میں ملا لیں اور پی لیں یہ دوائے دن میں دو دفعہ کھانے سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے استعمال کر لیں نمبر تین ادرک کا جوس آدھا چائے کا چمچ خودینے کا جوس ایک چائے کا چمچ لیمو کا جوس ایک چائے کا چمچ شہد ایک چائے کا چمچ ان چاروں چیزوں کو آپس میں ملا لیں اور پی لیں یہ دوائے بھی دن میں دو دفعہ کھانے سے تقریباً آدھا گھنٹے پہلے استعمال کر لیں اگر آپ کی پائز یعنی بواسیر کی مسوں سے حد سے زیادہ خون آ رہا ہے تو آپ یہ دوائے استعمال کریں آدھا کپ تازہ انار کا جوس دہیں پچیس گرام ادھرک کا جوس ایک چائے کا چمچ ان تینوں چیزوں کو آپس میں ملا لیں اور پی لیں یہ دوائے دن میں تین دفعہ خالی پیٹ استعمال کر لیں اندرونی علاج کے علاوہ آپ کو بیرینی طور پر بھی بواسیر یعنی پائز کا علاج کرنا ہوگا اس کے لیے سب سے پہلے تو اگر آپ کی پائز یعنی بواسیر میں سوجن ہے تو آئس پیکس کے ذریعے اس سوجن کو کم کرنے کی کوشش کریں اگر آپ کے پاس آئس پیکس نہیں ہیں تو ایک صاف کپڑے میں برف کو لپیٹ لیں اور اس جگہ پر لگائیں تاکہ سوجن کم ہو جائے سوجن کم کرنے کے بعد آپ یہ تیل یا پیز بنا کر استعمال کریں اس کے لیے آپ کو چاہیے ہو سرسوں کا تیل حلدی کا پاودر اور پیاس کا جوس اگر مسوں یا پائلز میں سے خون آ رہا ہے تو پیاس کا جوس استعمال نہ کریں اب ان چیزوں کو آپس میں ملا کر ایک پیز بنائیں اور متاثرہ جگہ پر لگائیں اندرونی بھی اور بہرونی طور پر بھی اس کے بعد کوئی ایسی چیز پہن لیں تاکہ کپڑوں پر داکھ نہ لگے امید کرتا ہوں کہ اس دھرولیو علاج سے آپ کو افاقہ ہوگا اور آپ کا مرز ٹھیک ہو جائے گا لیکن اگر دو ہفتہ یہ علاج کرنے کے باوجود بھی آپ کو کوئی افاقہ محسوس نہ ہو تو میرا مشورہ ہے کہ کسی حکیم، وید یا نیٹروپید سے دیگر علاج کروائیں براہ کرم نیچے کمنٹ کر کے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی نظر میں بوسی یعنی پائلز کی زیادہ تر وجہ کیا ہو سکتی ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ طبعی یعنی کیا ہے تاثیر یا مزاج کسے کہتے ہیں یومرز یا اخلاق کیا ہوتے ہیں تو اس ویب سائٹ کو ویزٹ کیجئے اس کا لنک ویڈیو دسکرپشن میں بھی موجود ہے امید کرتا ہوں کہ یہ معلومات آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوں گی تو میرا چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اس پر کمنٹ کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو کلک کرنا نہ بھونیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ بروقت دیکھ سکیں شکریہ اور اللہ حافظ